بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد آہن شہید مصطفیٰ چمران کی زندگی کے یادگار لمحات امریکہ میں سیاسی سرگرمیاں شہید چمران کے بارے میں ان کے ہم اثر کہتے ہیں وہ جہاں بھی گئے حلچل مچاتے رہے کہیں خاموش نہیں بیٹھے ہما وقت فعال اور متحرک رہتے تھے پہلے سے بنائی گئی انجمنوں اور تنظیموں کی اصلاح جدید گروپوں کی تشکیل و تنظیم کیردر کی تربیت اصلاحی و انقلابی لوگوں و گروپوں کو آپس میں ملانا اور ان میں رابطہ برقرار کرنا بے حدف لوگوں و انجمنوں کو صحیح سمت دینا ہر جگہ اور ہر وقت آپ کا مشکلہ رہا آپ کے چھوٹے بھائی مہدی چمران اس بارے میں کہتے ہیں آپ کا ذہن کچھ ایسا تھا کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتے تو فوراں ایک اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے مضبوط و مستحکم کسی تنظیم یا گروپ کی بنیاد ڈال دیتے آپ فرماتے ہیں میں نے شہید چمران کے ایک ساتھی سے پوچھا شہید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے جواب دیا آپ بہتر جانتے ہیں لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شہید مصطفی چمران جہاں بھی گئے وہاں حلچل مچائی امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں سے یورپ گئے وہاں اسلامیک سٹوڈنٹس یونین کی بنیاد ڈالی ایران آئے تو یہاں بھی خالص مسحبی لوگوں کو کمیونسٹ و سیکیولر ذہنیت کے لوگوں سے جدا کیا امریکہ میں دوران تعلیم آپ کے کچھ اہم کارنامے شہ مخالف طلبہ گروپوں اور یونینوں خاص کر اسلامیک سٹوڈنٹس یونین کی تشکیل ہے اس کے علاوہ آپ نے دیگر ایرانی طلبہ گروپوں میں اپنا اثر و رسوق بڑھا کر انہیں شاہی مظالم کے خلاف احتجاج کے لئے تیار کر لیا امریکہ میں مقیم ایرانی طلبہ میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بعض گروپوں نے آپ کو گائے بانا طور پر اعزازی ممبر بنا لیا تھا امریکہ سے آپ اندیشہ جبہ نامی ایک مہنامہ بھی نکالتے تھے جس میں سیاسی سماجی اور مذہبی موضوعات پر آپ کے مضامی شائع ہوتے تھے نیز اسی میگزین کے ذریعے آپ ایرانی طلبہ کو شاہ کے مظالم اور خیانتوں سے آگاہ کرتے تھے جان کینڈی کے دور صدارت میں آپ نے بولٹی مور سے واشنگٹن تک نوی کلومیٹر تک ایک احتجاجی ریلی کا احتمام کیا اور اس میں برگ چڑھ کر حصہ لیا ایران کے ایک انقلابی عالم دین آیت اللہ تعالقانی کی گرفتاری کے خلاف اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھوک ہرتال کی پانچ جون 1963 کو شاہ ایران کی طرف سے کم و تبریز میں ہوئے قتل عام کی خلاف بھی طلبہ کی احتجاجی ریلی نکلوائی جب شاہ نے امریکہ کا دورہ کیا تو اس کی اقامتگاہ کے سامنے احتجاج کیا ساواک کے ریکارڈ میں جس زمانے میں شہید چمران امریکہ میں زیر تعلیم تھے ایران کے اس وقت کے جاسوسی ادارے ساواک کی آپ پر کڑی نظر تھی وہاں آپ کے ہر کام کی ریپورڈ ایران بھیجی جاتی تھی ایک ریپورڈ کچھ اس طرح تھی از امریکہ نمبر 130 بٹا 315 بہ 315 تاریخ موضوع ڈاکٹر مصطفی چمران ساوای مذکورہ شخص نے الیکٹرونک انجینئرنگ میں ڈاکٹر ایٹ کیا ہے شادی شدہ ہے اور اس کے چار بچے ہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں اس کی بیوی امریکی ہے اس کا نام پروانہ ہے ڈاکٹر چمران لانائٹ میں رہ رہا ہے اس کی زندگی ہر درجہ سادہ اور ایش و اشرت سے کھالی ہے مثلا ان کے دزبہ چودہ سائز کے مہمان کھانے میں بہت ہی چھوٹا اور معمولی سا ایرانی کالین بچھا ہے یہ شخص مختلف موضوعات سے آگاہی رکھتا ہے مذہبی لحاظ سے بہت ہی دیندار ہے اسی وجہ سے اس کے کچھ دوست اور طالب علم اس کی مخالف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں افسوس ہے کہ ڈاکٹر چمران جیسا دانشور اس قدر دین اور مذہب کا پابند ہے لیکن وہ جذبات پر کنٹرول رکھتا اور سبر و تحمل سے اپنا کام کرتا ہے دوران گفتگو طلبہ کو اپنے علمی دلائل سے مطمئن کر دیتا ہے کچھ عصے پہلے اس نے اپنی ایک تقریر میں حساب کے ایک فارمولے کے ذریعے منکرین خدا کے دلائل رت کر کے وجود خدا ثابت کر دیا اسی وجہ سے اب طلبہ کی نظر میں اس کا کافی احترام ہے وہ ہر درجہ منکر اور منکسر اور سجنجیدہ ہے اس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کسی کے آگے نہ چلے دوسرے کے سلام کرنے سے قبل خود سلام کرتا ہے کمیونسٹیوں سے بہت بدزن ہے اپنی خصوصی تقاریر میں ہمیشہ امام علی علیہ السلام کی احادیث کا حوالہ دیتا ہے ایرانی حکومت کا مخالف ہے اور ہمیشہ اس کا برملہ اظہار کرتا ہے چمران مصر میں پندرہ خرداد ٹھائٹین فورڈی ٹو ہنزی شین بمطابق پانچ جون انیس سو تریسٹھ کو امام خمینی کی جلابتنی کے خلاف پورے ایران میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کیے شاہ نے عوامی گم و گصہ کو چلنے کے لیے کئی شہروں میں پر امن مظاہرین پر فائرنگ کروائی جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس کاروائی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی اس واقعے کے بعد امریکہ میں ہر طرح کے آرام اور سہولیات رکھنے والے شہیر ڈاکٹر چمران کو یقین ہو گیا کہ شاہ نے تمام قانونی اور جمہوری طرز پر ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو کچل ڈالا ہے لہٰذا اب اس فاسد شاہی نظام کے خلاف مسلح جد و جہد چلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے چنانچہ آپ نے اپنے بعض ہم فکر مومن ساتھیوں سمیت اسکری تربیت کے لیے مصر روانہ ہو گئے آپ کے ایک دوست جو امریکہ میں آپ کے ساتھ تھے کا کہنا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ چمران نے مصر جانے کا ارادہ کیا ہے تو میں حیران ہو گیا میں ان کو اس فیصلے سے روکنا چاہتا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں امریکہ چھوڑ کر مصر جا رہے ہیں آپ نے جواب دیا میری یہاں بڑی اور زیادہ تنکھوہ لینے اور آرام دے زندگی بسر کرنے سے کیا فائدہ ہے جبکہ دنیا میں بے انصافی اور ظلم پایا جاتا ہو اس بات نے میرے دماغ میں ہلچل مچا دی کیونکہ چمران امریکہ میں بہترین علاقے میں زندگی گزار سکتا تھا اپنا ذاتی جہاز اور شپ رخ سکتا تھا لیکن وہ اس سب کو اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا تھا جی ہاں مکتب علی علیہ السلام کے پروردہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں جو مظلوموں کی آخ اور کمزوروں کی فریاد کو تحمل نہیں کر سکتے ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور جابر آزاد ہو کر مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلتا رہے خنجر چلی کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جکر میں ہے اسی دور میں فلسطینی مجاہدین بھی مصر ہی میں عسکری تربیت حاصل کر رہے تھے دو سال تک آپ پیچیدہ اور سخت سے سخت گوریلا کاروائیوں کی تربیت لیتے رہے اور اس کے بعد دیگر ایرانی مجاہدین کو خود ہی وہی مصر میں ٹریننگ دینے لگے وہاں آپ نے ایک قوائد اور زوابط کا حامل سما نامی زیر زمین گروپ تشکیل دیا اسی دوران آپ کی مختلف فلسطینی گروپوں سے آشنائی ہو گئی اور ان کے ساتھ آپ کے تنظیمی روابط کافی گہرے ہو گئے مصر میں عرب نیشنلزم کے تعصوب کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن اس فکر کی بھی آپ نے کھل کر مخالفت کی اور واضح کیا کہ اسلام سے معاورہ نیشنلزم مسلمانوں میں اختلاف بڑھاتا ہے یہاں تک کہ جمال عبدالناصر کو بھی قائل کر دیا کہ یہ فکر عرب اور اسلامی دنیا دونوں کے لئے خطرناک ہے امریکہ کو کیوں چھوڑا آپ امریکہ میں الیکٹرونکس اور پلازما فیزکس میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے اور آپ کی اعلیٰ ذہانت اور خلاقیت کے پیش نظر مختلف جگہوں سے آپ کو جوب کی آفر بھی ہوئی تھی آپ براکلی یونیورسٹری کی لیبورٹری میں وقت دینے کے بعد پارٹ ٹائم کام بھی کرتے تھے امریکہ ہی میں شادی بھی کی تھی اور دو بچے بھی تھے آپ کی زندگی کی سختیاں دور ہو چکی تھی اور اقتصادی حالہ ٹھیک ہو رہی تھی لیکن چونکہ آپ بچپن ہی سے کمزوروں اور مسلمانوں کے حمدد تھے لہٰذا عرب اسرائیل جنگ کے دوران عربوں کا بار بار حضیمت اٹھانا آپ جیسے گیلت من مومن سے دیکھا نہ گیا آپ نے ایک انٹریو میں کہا عرب میرے لئے مسلمانوں اور عربوں کی پستی اور شکست قابل تحمل نہیں تھی لہذا میں نے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ امریکہ کو ترک کیا اور عسکری تربیت کے لئے مصر چلے گیا جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے مصر میں آپ نے دو سال تک اسی مشکت اور محنت سے فوجی تربیت حاصل تعلیم میں پی ایچ ٹی حاصل کر کے وہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کے بڑے بڑے دانشوروں سے دادو تحسین حاصل کی اسی طرح مصر میں بھی آپ کو سراہ گیا آپ چونکہ علم و ہنر ذاتی مفاد کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لئے حاصل کر رہے تھے انتہائی محنت مشکت اور خلوص و لگن سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے تھے لبنان کی طرف ہجرت 1966 میں شہید چمران کچھ مدت کے لئے مصر سے واپس امریکہ چلے گئے جہاں آپ کی خوشحار زندگی کا ایک بار پھر آگاز ہو گیا بہت سارے تحقیقی اداروں کی جانب سے دعوت نام موصول ہونے لگے اور آپ بیل نامی ایک اہم ادارے میں کام کرنے لگے اسی دوران لبنان میں کھانہ جنگی نے زور پکڑ لیا ہر مذہب اور ہر قوم قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا مسلح گروپ بنا لیا اور اس بیچ شیعہ پسے جا رہے تھے دوسری جانب اسرائیل حملوں پر حملے کرتا جا رہا تھا ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی تو آپ کے اسلام و مسلمین کے تئی جذبے حمدردی نے ایک بار پھر انگڑائی لی اور آپ انیس سو انتر امام موسیٰ صدر کے بلانے پر دوبارہ لبنان آگئے آپ آپ کی راہ میں امریکی عیش آرام اور دیگر مادی سہولیات رکاوٹ نہ بن سکی آپ اپنی ایک یاد داشت میں لکھتے ہیں میں امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا ہر قسم کی سہولیات مجھے فراہم تھی لیکن میں تمام سہولیات و مادی الززات کی زنجیروں کو توڑ کر آزم لبنان ہوا تاکہ محروموں اور پسماندہ لوگوں میں زندگی گزاروں ان کے فکر اور ان کی محرومی میں گھن مل جاؤں اور اپنے دل کو ان دل شکستہ لوگوں کے درد و گم کے لئے کھولوں اور ہمیشہ موت کے خطرے میں اسرائیل کی بمباری کے نیچے زندگی یاد بنالوں کے فقط آسمان کو اپنی پناہ گاہ کرا دوں اگر میں ان داگ دار مظلوموں کی کوئی مدد بھی نہ کر سکوں کم سے کم ان کے درمیان رہوں انہی کی طرح زندگی گزاروں اور ان کے درد و گم کو اپنے دل میں جگہ دوں میں چاہتا تھا کہ دنیا میں سرمایہ داروں اور ستم گروں کے ساتھ محشور نہ ہوں ان کی فضاء میں ساس لوں ان کی زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز نہ ہوں اور اپنے علم و دانش کو پیسوں اور زندگی کی لذتوں کے عوض ان کے ہاتھ بیج نہ ڈالوں جنوبی لبنان کے بے قصوں کا نجات دھہندہ تہران کے ایک گریب گھرانے کا یہ فرزند جس کی والدین اور گھر والے اس انتظار میں تھے کہ وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا اور اس طرح سالحہ سال کی گربت و افلاس ختم ہوگی وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا نوکری ملے گی اور خوشحال زندگی گزاریں گے مگر چمران اب صرف اپنے گھر کے فقر و گربت کو نہیں دیکھ رہے تھے ان کے سامنے اب صرف اپنے گریب بھائی نہیں تھے بلکہ مکتب اسلام و قرآن نے ان کے دل میں دنیا کی تمام گریبوں اور کمزوروں کا درد پیدا کر دیا تھا خدا کی محبت نے ان کے دل میں دنیا کے تمام مظلوموں کی محبت ڈال دی تھی انہیں اپنی نہیں بلکہ جنوبی لبنان کی گربت نظر آ رہی تھی انہیں یہ انتظار نہیں تھا کہ کب تہران واپس جا کے ایک آلی شان مکان تعمیر کروایا جائے بلکہ انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ لبنان کے یتیموں کے لیے چھت کا انتظام کیوں کر ہوا نہیں اپنے بہن بھائیوں کو عالی تعلیم دلانے کی نہیں بلکہ جنوبی لبنان سے جہالت وناخواندگی مٹانے کی فکر تھی اب ان کے اہل کھانا صرف چند افراد پر مشتمل نہیں تھے بلکہ دنیا کے تمام مظلوم و بے قس ان کی فیملی ممبر تھے آپ نے اسلام سے یہ سیکھا تھا کہ دنیا تمام مسلمان آپس کے بھائی اور تمام بزرگ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں لہذا ان سب کے درد و گم کا مداوہ آپ کا نظم این قرار پا گیا جنوبی لبنان میں شیعوں کی حالت بہت خراب تھی جہالت نادانی گربت افلاس اور دین و مذہب اور ثقافت و تمدن سے دوری اپنے آج پر تھی اور ستم بالے ستم یہ کہ ایک طرف لبنان کی حکومت ان کے ساتھ سعطلہ سلوک کرتی تھی ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا تو دوسری طرف اسرائیل کی سرحق سے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسرائیلی حملوں کے ہر روز شکار ہوتے الگرز جتنی لاچارگی اور بیبسی کا تصور ممکن تھا وہ پورے خاص کا جنوبی لبنان کے شیعوں کا مقدر بن گئی تھی جنوبی لبنان میں شیعوں کی گربت کا یہ عالم تھا کہ والدین اپنی جوان بیٹیوں کو لبنان کے دار الحکومت بیروت کام کے لیے بھیجنے پر مجبور تھے جہاں وہ ہوتلوں دفتروں گھروں اور کارخانوں میں کام کرتی تھے لیکن بیروت کو اس وقت مشرق وستہ کا جنسی برائیوں میں بھسا دیتے جوان لڑکوں کبھی بیروزگاری کے باعث استحصال ہوتا تھا امام موسی صدر جنوبی لبنان کی یہ ناگفتہ بحالت برداشت نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انہوں نے شیعوں کی سیاسی معاشی تعلیمی ثقافتی اور سلامتی سے متعلق مشکلات کے خاتمے بسم اللہ الرحمن